اور یہاں آپ کو اہم خبر سے متعلق بتائیں کہ عمران خان جیل میں کیا کہہ رہے ہیں بریشٹر گوھر علی خان نے سب بتا دیا ڈاکٹروں نے عمران خان کو سہد مند قرار دے دیا ہے عمران خان کا آج چاہ بجے میڈیکل چیک اپ کیا گیا ای این ٹی سپیشلسٹ اور میڈیکل سپیشلسٹ نے اڈیالا جیل جا کا عمران خان کا طبی معاینہ کیا ہے عمران خان کی سہد اچھی ہے آج بھی ایک گھنٹہ ایکسسائز کی ہے ہمیں جلد عمران خان کی میڈیکل رپورٹ موصول ہو جائے گی ایسا کہنا ہے بریشٹر گوھر علی خان کا مزید کہا کہ پی ٹی آئے کے ہر کارکن اور سپورٹر کا شکریہ ادا کرتا ہوں عمران خان کی میڈیکل رپورٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا پی ٹی آئے کے چیئرمن بریشٹر گوھر علی خان نے یہ واضح کیا ہے کہ ڈاکٹروں کو اڈیالا جیل میں عمران خان سے ملاقات کی اجازت ملنے کے بعد عمران خان کا آج طبی معاینہ ہو گیا ہے اور وہ مکمل طور پر سہد مند ہے عمران خان نے آج ایک گھنٹہ ورزش بھی کی ہے واضح ہے کہ اس سے قبل بریشٹر گوھر علی خان نے کہا تھا کہ تین اکتوبر کے بعد سے کسی بھی وکیل خاندان کے رکن یا پارٹی رہنما کو عمران خان کی طبیت خراب ہونے کے باوجود ان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئے نے وزارت داخلہ کو ترخواست دی تھی کہ پارٹی رہنما خاندان کے رکن یا ڈاکٹر کو عمران خان سے ملقات کی اجازت دی جائے پی ٹی آئے کے چیئرمن بریشٹر گوھر علی خان نے سواجی رابطک ویب سائٹ ایکسپرٹ جاری اپنے ایک ٹویٹ میں اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ آج سرکاری ڈاکٹرز طبیع ماہرین اور ایک اینٹی سپیشلسٹ کے ساتھ جیل پہنچے یا ڈیالہ جیل پہنچے مزید بتایا کہ منگل کی شام چاہ بجے دو ڈاکٹرز نے عمران خان کا طبیع معاینہ کیا ہے جس کے بعد ہمیں بتایا گیا ہے کہ عمران خان مکمل خیریت سے ہیں اور وہ صحیح مند ہیں اور انہیں ایک گھنٹے تک وزش بھی کی ہے بیشٹر گوھر نے مزید کہا کہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ عمران خان صحیح مند ہیں ہمیں جلد ہی ان کے طبیع معاینے کی رپورٹ مل جائیں گی جو ہم آپ کے ساتھ فوری طور پر شیئر کریں گے انہیں مزید کہا کہ عمران خان جو ہیں وہ مکمل طور پر صحیح مند ہیں طبیع معاینہ ان کا ہو چکا ہے اور ان کی صحیح بہترین ہے یاد رہے کہ ایک گز قبل پی ٹی آئی نے عمران خان کی صحیح کے بارے میں یقین دہانی کے بعد اسلام آباد میں مدوضہ اترجاج ختم کر دیا تھا اور کہا تھا کہ طبیع ماہرین آج ان کا معاینہ کھرانے کے لیے اڈیالا جیل جائیں گے ایسی او کے جو اہم اجلاس جاری ہے اس کے موقع پر ایسا ہو سکتا تھا جس میں کئی ممالک کے موززین انتہائی سخت سیکریریٹی کے درمیان اسلام آباد میں موجود ہیں حکومت جس نے اس سے پہلے پی ٹی آئی کے مظاہرین سے آئینی ہاتھوں سے نبٹنے کے اپنے سخت موقع سے پیچھے ہٹنے سے انکار کر دیا تھا پارٹی رہنماؤں اور بانی چیئرون عمران خان کے درمیان ملاقات کا انتظام کرنے اور ان کا طبی معاینے کی سہول فراہم کرنے سمیت پارٹی کے زیادہ مطالبات پر اتفاق کیا اور ڈاکٹرز کو عمران خان سے ملنے کی ادازت دی جس کے بعد آج عمران خان کا مکمل طور پر طبی معاینہ کیا گیا آج چار بجے دو ڈاکٹرز کی جو ٹیم ہے وہاں پر پہنچی اور ان نے مکمل طور پر عمران خان کا معاینہ کیا بتایا گیا ہے کہ بہت جلد یہ جو ریپورٹس ہیں جو میڈیکل ریپورٹس ہیں عمران خان کی وہ عام عوام کے ساتھ شیئر کی جائیں گی آج کی اپڈیٹ یہ ہے کہ عمران خان کے صحیح اچھی ہے آج بھی انہوں نے ایک گھنٹہ ایکسسائز کی ہے اور بریشٹر گوہر علی خان نے بتایا کہ بہت جلد ہمیں عمران خان کی میڈیکل ریپورٹس مل جائیں گی جو کہ ہم عام عوام کے ساتھ شیئر کریں گے پی ٹی آئی کے ہر کارکن اور سپورٹر کا انہیں شکریہ بھی ادا کیا اور انہیں یہ بھی کہا کہ آج جو عمران خان کی صحیح ہے وہ بہت بہتر ہے اور جتنے بھی ہم سوچ رہے تھے کہ کیا ان کے صحیح خراب ہے یا ان کے صحیح اچھی نہیں ہے آج ان تمام تر جو باتیں ہیں ان کو دور کیا گیا ہے لیکن جو اہم ریپورٹ ہے جو مکمل ریپورٹ ہے وہ کچھ دنوں میں ہمیں مل جائے گی جس کو ہم عام عوام کے ساتھ شیئر کریں گے پی ٹی آئی کے چیئرمن بریشٹر گوہر علی خان نے سماجی رابطے کے ویب سائٹ ایکس پر یہ بیان جاری کیا ہے